بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ خان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک وہ دوسریوں کے گالیاں یا لٹر نہیں کالیتے وہ ان لوگوں کو چین نہیں ہوتا نہ وہ چین سے سو سکتے ہیں نہ وہ چین سے بیٹھ سکتے ہیں ایسا ہی مثال ہے سابق انگلیش کرکیٹر اور دوہزار پانچ کے ایسل سیریز جیتے والے کبتار مائیکل وان کی مائیکل وان کا حال ہی میں ایک بیان سامنے آیا جس سے دیکھ کر انڈیا کے پانچ کو خاص کر شدید غصہ چڑھا ہوا ہے غصہ تو مجھے بھی آیا دیکھ کر حیرانی بھی ہوئی کہ یا آپ کی ٹیم بہت بری طرح سے پٹ رہی ہے اور آپ کا بیان دیکھ کے تو پھر ہسی نکل جاتی ہے لیکن آپ کو اس سے کیا ان کا بیان یہ تھا کہ جو ٹیم انڈیا میں موجود ہے وہ انڈیا سے بہتر کئل رہی ہے وہ انڈیا سے ہر پورن پہ اچھا کیل پیش کر رہی چاہے وہ پیلنگ میں ہو چاہے بیٹنگ میں ہو یا بالنگ میں تو بندہ حیران ہو جاتے کہ مائیکل وان صاحب اگر اتنا ہی اچھا کیل رہی ہے تو پھر سیریز تین ایک سے کیسے حال گئی انگلینڈ پہلا میچ گو کہ وہ جیت گئی تھی ہیدر آباد میں اٹھائیس رن سے انگلینڈ کی ٹیم دوسرے میچ میں وشاکہ پٹنم نے انڈیا نے میچ جیتا ایک سو چیئرن سے تیسرا میچ راج کوٹ میں کلا گیا تھا جو چار سو چونتیس رنس کے عبرت ناز شکست دیا انڈیا نے انگلینڈ کو اور جو آخری ٹیسٹ کلا گیا تھا رانچی میں وہ انڈیا نے پانچ وکٹو سے جیتا آخری ٹیسٹ کلا جائے گا درمشالہ میں سات مارچ سے گیارہ مارچ تک میں احران اس بات پہ ہوں کہ پتہ نہیں ایسی کون سی خواب دیکھتے ہیں رات کو مائیکل وان صاحب جو صبح اٹھ کر وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اپنی ٹیم کے بارے میں ٹیم کے پرپرامنس تو یہ یہ کہ بوری طرح سے ہار چکی ہے انڈیا میں پتہ نہیں اب ان کو بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اس پیغام سے ان کی ٹویٹ سے کافی لوگوں کے دلہ ظالی بھی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے ان کو کلے دل سے تصدیر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہماری ٹیم بہت بوری کیلئی انڈیا میں ہمیں بولکل چاروں خانے چھت کر آئے ٹیم انڈیا نے ہمیں شکست دی انڈیا نے لیکن وہ ایسا کرنے کی بجائے صرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی باز بول کا ہم کرکٹ کلتے ہیں ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں بس آپ انٹرٹین کرنا میں جیتنا دو ہر ایک بات ہیں آپ کی ٹیم کر سکتی ہیں انٹرٹین لیکن وہ صرف انگلین میں کر سکتی ہیں باہر تو کیا ہے نہیں کیونکہ جو دوسرا میچ کیا رہا ہے دیسرا میچ تھا جس میں چار سو چونتی سن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو راج کوٹ میں تب بھی جیم انڈیسن اور جو ہیڈ کوچ ہے برنڈن مکانم انہوں نے کہا تھا کہ اگر ٹیم انڈیا ان کو چیز کرنی کیلئے چھے سو رنس کا ٹارگیٹ بھی دی گی تو وہ اس کو چیز کریں گی کیا ہوا پاس سو ستہ مرنس کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا آپ کی ٹیم ایک سو اٹارہ رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی اور آپ کہہ رہے کہ آپ کی ٹیم ہر جو صورتحال ہے اس میں بیٹر کیٹ پیش کر دی گی یا پیلڈ میں یا بیٹنگ یا والنگ میں تو ایسا بلکل نہیں ہے مائیکل وان صاحب آپ اپنا علاج کر آئیں کسی اچھی ڈاکٹر سے کیونکہ آپ کی ٹیم انڈیا میں بلی طرح ہار چکی ہے اور یہ ہار آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی آج کیلئے اتنا ہی لا بیس موسیقی موسیقی